السلام علیکم میں ہوں احمد سجاد اور میں ہوں احمد رکھو کھر تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میسٹر احمد کے نام سے تو آج ہم ریاکشن ویڈیو بنانے جا رہے ہیں what muslims thinks about hindus تو اس ویڈے کو میں نے original link description پر دے دیا وہاں بھی جا کر دیکھنا تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان کیا کیا رکھتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں میں اچھا ہی رکھتے ہو گئے تو یار ویڈے دیکھ کر رہی ہیں تو بغیر ٹائمیسٹ کے ریاکشن دیتے ہیں ہمارے پاکستان میں ہندو بہت زیادہ سیو ہیں تو کوئی ایسا بلکل ہی ہے جو آپ کی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے بلکل جوٹ ہے یار یہاں بلکل جیسے ہم رہے ہیں ویسے ہندو رہے ہیں مجھے جیتنا لہتا ہے ہندو کی زیادہ عزت کرتے ہیں لوگ جیتنا مجھے پتا ہے جب بھی کوئی جا رہا ہونا تو وہ کہتے ہو ہندو ہوں اس کی قدر کرنی چاہیے یہی میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے تو یار بلکل ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان پر ظنم کر رہے ہیں بلکل یار رونگ انفرمیشن ہے نیوز چینل تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے درمیل رہے ہیں پیدا ہوں تو بلکل ایسا نہیں ہے تو پھر بگا ٹائمیسٹ کے ریاکشن دے دیتے ہیں نادیم بھائی ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں لوگوں سے اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے وہ اس کے دو دن کو بھوکھا ہے operated تو آپ اس کو کھانا دینا بھریں گے آپ اس پر کے پڑوسی کے پار paralyzed آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی سیف ہے پاکستان میں ہندو کمیونٹی سیف ہے ظلم ہوتا ہے ان کا نہیں نہیں ہوتا میرو شو لیٹو من جانی مالی کیا ہے محمد ساید ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں لوگوں سے اگر آپ کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے اور وہ بوکھا ہے تو آپ اس کو کھانا دینا پسند کریں گے یا دیں گے کیوں دینا پڑا ہے کیوں دیں گے مطلب آپ کو فرق نہیں پڑتا ہندو ہوتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ناتے سے دینا ہے اسلام کے ناتے سے کسی بھی نہ ہندو ہے کھانا تو دینا پڑے گا جی آپ کا عویس عویس بھائی آپ کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے صحیح ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ کے پاس کھانا پڑا ہے تو آپ اس کو دینا پسند کریں گے جی بلکل حق ہے پڑوسی کا پڑوسی کا حق ہے پر وہ ہندو ہے بھلے ہندو ہے مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو پڑوسی کا خیال لگنا چاہیے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا بلے ہندو ہے مسئلہ نہیں ہے انسانیت انسانیت والی چیز انسانیت ہے اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام میرا نام بابر علی بابر علی ہم سوال پوچھ رہے ہیں اگر آپ کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا دینا پسند کریں گے بلکل دینا پسند کریں گے کیوں مزا رہے ہیں بلکل دینا پسند کریں گے بلکل علم دین یعنی ایک بندہ شخص ہے ہندو ہے دو دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا وہ آپ کی ہوتل پہ آتا ہے بولتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو آپ کو اس کو دینا پسند کریں گے بے شک دینا پسند کریں گے کیوں کیوں کہ وہ غریب ہے خریب تو ہے پر ہندو ہے بھلے کوئی بھلے کسی بھی مذہب کا ہو فرق نہیں پڑتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا کوئی ہندو دوست ہے بیسے ہندو سمجھ لو ہمارے مذہب میں نہیں ہیں لیکن ہمارے سمجھ لو بھائی ہیں ہمیں ہندو کو عذر دیتے ہیں پاکستان میں کس طرح رہے ہیں ہندو آپ کی آپ ہندو بلکل ہمارے بھائی کی طرح رہتے ہیں ہندو جتنے بھی ہے بھائی کی طرح رہتے ہیں نہ اس کے ساتھ کوئی بھی غلط کوئی کام اس کے ساتھ غلط انجام نہیں کیا جاتا علم صلو آپ کا نام خمیسو خمیسو ہمیں یہ بتا ہے کہ اگر کوئی ہندو شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں مجھے کچھ پیسے دے دیں تو آپ اس کو دنا پتے ہیں اسے دیں گے اس کی عزت بھی کریں گے اس سے کوئی تکلیف ہوت گی تو اس کی تکلیف بھی آپ ساتھ بھی دیں گے اچھا لوگ ہم وہاں موشریف رہتے ہیں ہمار ساتھ ہمار ساتھ ہمار ساتھ یہ ہندو کیمیڈی بہت زیادہ رہتی ہے آپ کے دوست ہیں ہندو دوست ہیں بھائی کے طرح رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ہم اس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں ساتھ ہوتے ہی ہیں مطلب ساتھ کھاتے پیتے ہیں گاؤں الگ ہیں ہمارے لگے کھانے پینے بھی جانتے ہیں ہم اس سے ساتھ کھانے پسند کرتے ہیں اچھی بادرہ ہم اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر ہندو پر ظلم ہوتا ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سامہ لیتا ہے ہم ہندو سے سامہ لیتا ہے بیس سال سے سامہ لیتا ہے بیس سال سے وانیوں سے سامہ لیتا ہے ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں لوگوں سے اگر کوئی ہندو شخص آپ کے پاس آتا ہے اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دو دن سے بھوکھا ہے تو آپ اس کو فری میں دینا پسند کریں گے ہاں کھا لے گا کہ اس کے نصیب اللہ نے نصیب لکھا ہے تو کھائے گا جس کے پاس نعمت ہے رکھی ہوتی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہے بھی ہندو اس کے پاس پیسے کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے نشیب کا کھا رہا ہے ہمارا تھوڑی کھا رہا ہے آپ اپنے اس میں سے دے دیں گے ہاں دے دیں گے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہندو مسلمان ہوں اس کو بندہ تھوڑی دے گا وہ اکپر والا دیں گے اگر کوئی ہندو شخص ایکسیڈن ہو جاتا ہے اور وہ گرا پڑا روڑ دے تو آپ اس کو ہسپیٹل تک پہنچانا پسند کریں گے ہاں بلکل ہم رکشت رہا رہے ہیں انسانیت کے نازے سارے کھام کریں گے وہ ہندو ہے ہندو ہو یا کوئی بھی ہو لے گے جو انسانیت کا ناغتہ ہے مسلمان کا بہت پہنچائے گا بھائی ہمیں یہ بتائے گا کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو ہو وہ دو جن سے بوکھ آئے تو آپ اس کو کھانا دینا پسند کریں گے جی بلکل کیوں ہوں انسانیت ہے وہ بھی تو انسان ہے نا ہم مسلمان ہیں دین میں ہمارے کو یہی سکھایا گیا ہے کہ بس انسان کی مدد کرنی چاہیے ایسی بات تو اسے فرق نہیں پڑتا ہندو اور مسلمان ہوں نہیں نہیں وہ مذہب ہے نا اس کا الگ مذہب ہے اللہ نے اس کو ہندو اس میں کر رہا ہے ہمارے کو مسلمان کر رہا ہے تو وہ ہمارا مذہب ہے آپ کو کوئی ہندو دوست ہے تو کس طرح آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جو ہندو کمینتی ہے وہ سیف ہے ہمارے کو سیف ہے ہندو خود بولتے ہیں کہ ہم یہاں سیف ہیں ہماری تاریخ کرتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کرتے ہیں اگر ایک ہندو شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ بوخہ ہے تو آپ اسے فری میں دینا پسند کریں کہ آپ سے مانگیں گے نہیں اللہ کو دیکھتے ہیں دیکھیں گے وہ فرق نہیں پڑتا ہندو اور مسلمان ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اللہ کی باتے پر اس کو پہل بغیر نہیں پڑتا انشاء اللہ آپ ہندو سے محبت کرتے ہیں وہ انسان کی اپنی مرضی ہے لوگ بولتے ہیں کہ پاکستان میں ہندووں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آپ کیا سوچتے اس بارے میں پاکستان میں نہیں ہوتا جنہا ہندیا میں ہوتا موسلمان میں ساتھ جنہا ادھر نہیں ہوتا یہ بتائیں کہ اگر آپ کوئی ہندو دوست ہے وہ آپ کو بولے کہ مجھے چائے کا کپ پلاو تو آپ اسے پلائیں گے مجھے پلائیں گے کہ وہ فرق نہیں پڑتا بلے ہندو اور مسلمان مانگ رہا ہے نا مانگنے سے سکوت نہیں دے جاتا آپ پر کوئی دوست ہے ہندو ابھی تک نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہندو کمنٹی رہ رہی ہے تو کس طرام پر ظلم ہوتا ہے یہاں وہ سیف ہے نہیں پلکل سیف ہے وہ پر کوئی تنگوانگ نہیں کوئی تنگوانگ نہیں تو کیوں مطلب وہ انڈیا والے بولت ہیں کہ ہندووں پر ظلم ہوتا ہے نہیں غلط مجھے پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو مجھے میدہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز دیکھ لی ہوگی احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہر ایک نے اچھی بات کی ہے انسانیت کے ناتے دینا چاہیے دین کو نہیں دیکھنا چاہیے مذہب کو نہیں دیکھنا تو ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی ہندو مان ہے تو اس سے نہ آگل ہے ہمارے اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہندو کو بڑا بلا کرے اسائی کو اسیخ کو بڑا بلا کرے صرف چاہتا ہے اسلام امن اور سلام تو آپ لوگ نے پر انجوائے کیوں گا یہ فرحا کچھ لوگ انڈیا کے تو یہ لوگ ہے میڈیا استہتے ہیں ہندو اور مسلم کا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو کو مجلہ مفید نہیں ہے آپ لوگ انہوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اب آپ لوگ اندازہ لگائے کہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ یستیدیا رہے ہیں تو آپ لوگ انہوں نے دیکھ لی ہوگا کہ حمارے ہماری طرح بھی رہ رہے ہیں ہماری طرح ہی کاغں پی رہے ہیں حسنہ ہندو ہے چاہے ہیں صحیح ہے میرے دوست ہیں کچھ ہے صحیح ہے جیسے ہی کٹھے کھاتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں تو آپ لوگ نے بھی نوائے کیا ہوگا تو یار شخص نے کہا تھا انڈیا میں مسلمان کمیونٹی نہیں سیو ہے یار بلکل ایسا نہیں یا صرف میڈیا کے بارے ہیں لیکن ہم انڈیا کے مسلمانوں کی ویڈیو دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ سیو ہے بلکل سیو ہے جیسے ہندو رہ رہے ہیں انڈیا میں یہ بلکل جیسے ہم رہ رہے ہیں ویسے ہندو رہ رہے ہیں تو پاکستان میں دوسرے نمبر میں ہندو مذہب آتا ہے دوسرے مذہب میں مسلمانوں کے بارے زیانہ ہندوی ہے تو آپ لوگ نے بھی انڈیا کیا ہوگا اسلام علیکم اللہ حافظ